ہندوستان کے جیمز بونڈ اب چین کی دیوار کے پار کی خبر بتائیں گے لائن آف ایکچول کنٹرول پر اب ہندوستانی حکومت جاسوسی پوسٹ بنائے گی بورڈر پر موجود آئی ٹی بی پی کی چوکھیوں سے چین کی سرحت کے اندر تک نظر رکھی جائے گی اور اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق اس پروجیکٹ کی شروعات ارنانچر پردیش میں توانگ زلے کے چونہ سیکٹر میں ایک گاؤں ماغوں سے ہوگی یہ چین کی سرحت کے قریب پہلا گاؤں ہیں اور سال دوہزار بیس میں پہلی بار اس گاؤں تک ہر موسم میں جانے لائک سڑک بنائی گئی مرکزی حکومت نے سیما پر جاسوسی کی تزویز کو منظوری دی اور اس کا نام بورڈر انٹیلیجنس پوسٹ ہوگا یہ پوسٹ انڈو تبت بورڈر پولس کی چوکھیوں پر اور لڈاک سے ارنانچر پردیش تک بنائی جائے گی ہر بورڈر انٹیلیجنس پوسٹ پر انٹیلیجنس بیورو کے چار پانچ افسران تینات رہیں گے اور آئی ٹی بی بی کے جوان ان کی سیکیورٹی کریں گے انٹیلیجنس بیورو کے افسر بورڈر پر ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھیں گے چین کی نگرانی کریں گے چانکاری کھٹا کریں گے اور اس کی خبر انٹیلیجنس بیورو اور سرکار تک پہنچائیں گے لڈاک سرنانچر پردیش تک ایلیسی پر جاسوسی پوسٹ بنانے کی وجہ ہی چین کی فوج کی بڑھتی دراندازی ہے ہند چین بورڈر پر آئی ٹی بی پی کے قریب ایک سو اسی بورڈر پوسٹ ہیں اور حال ہی میں پیتالیس نئے پوسٹ بنائی جانے کی منظوری دی گئی ہے حالانکہ ہساس پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے بورڈر انٹیلیجنس پوسٹ پر ہونے والے خرچ کا انکشاف نہیں کیا گیا ہیلیسی پر بڑھتی چین کی بڑھتی سترگرمیاں اور قبضے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ بہت اہم مانا جا رہا ہے دراصل ہندوستان چین کے بیٹ سرحد تیہ نہیں ہوئی ہے کئی علاقے متناسہ ہیں اور چین کے سینکوں کو ایسے علاقوں میں دراندازی سے روکنے کو لے کر کئی بار پور تشدد جھڑپ یا بڑے واقعات ہو چکے ہیں پچھلے چھ برسوں میں ہی ہندوستان چین کے بیچ تین بڑے سرحدی ترازے ہوئے دوہزار سترہ میں ڈاک لام میں پچھتر دنوں تک دونوں فوج ایک دوسرے کے سامنے ڈٹی رہی یہاں چین کے سڑک بنانے کے کام کو ہندوستان نے روک دیا تھا دوہزار بیس میں لڈاک کی گلوان گھاٹی میں پور تشدد جھڑپ میں بیس ہندوستانی سینک شہید ہوئے اس میں چین نے اپنے چار جوانوں کی جان جانے کا تاوہ کیا تھا اور دوہزار بائیس میں ارناچل کے تاوانگ پوسٹ میں چینی فوجیوں نے ہندوستانی چوکی کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی اس میں ہندو اور چین کے جوان زخمی ہوئے تھے حالانکہ چین کو زیادہ نقصان ہوا تھا چین اکثر سرحد پر امن بگارنے کے قدم اٹھاتا رہتا ہے اور بورڈر انٹیلیجنس پوسٹ بھی چین کو دراندازی سے رکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے ایل ای سی پر چین کی برتی چالبازیوں سے نپٹنے کے لیے ہندوستانی فوج لگتار نئے ہتھیار اور مشینری تینات کر رہی ہے اور یہ تیاریاں دیکھ کر چین کی فکر کا میڈر لگتار پر رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا